انسان ڈرتا رہتا ہے ساری عمر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کہیں یہ ہو گیا تو کہیں وہ ہو گیا تو مہان پرش کہتے ہیں کہ ذرا اس کے بارے میں بھی چنتن کیا کرو کہیں جے زنم یوں ہی ویرت چلا گیا تو پڑھا ہم دوستو ابھی صبح صبح کا وقت ہے صبح کے شانتی جب بھی میں صبح صبح اٹھتا ہوں اٹھتے ہی وقت میرے مند میں ایک کوشن مارگ آتا ہے کہ کیا میں اپنے مارگ پر چل رہا ہوں کہیں میں بٹک تو نہیں گیا دوستو آپ کے اندر بھی چنتن ہونا چاہیے کہ کیا قدم بڑھ رہے ہیں اور جے روز کہ ہمیشہ ہی میں یوں ہی اٹھتا رہوں گا ایک دن آئے گا جس دن یہ شریر نہیں اٹھے گا کیا مطلب مطلب یہ دوستو روز کتنے ہی لوگ سوتے ہیں میں رات کو بڑے بڑے سپنے سوچ کر بڑے بڑے خواب سوچ کر ایک پلان منا کر کل کو یہ کروں گا وہ کروں گا اسے کروں گا وہاں پہ یہ کروں گا لیکن دوستو وہ اٹھ نہیں پاتے ہیں کتنے ہی لوگ سنسار سے روز الویدہ کہہ جاتے ہیں آپ اٹھے ہو آج سوگے سوگے تو دھنیا واد کرا کرو اس پرم فیتہ پرماتما کا اس سپریم اینرزی کا اس پرم ارزا کا اس اس دتو کا نیچر کا قدرت کا کہ آپ اٹھ گئے ہے نا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ نہ ہی اٹھتے یہ شریر کچھ ہی پوسیبل ہے نا تو آپ اٹھے ہو سب سے پہلے ایک پوشٹیوٹی بھاپ کیا کرو کہ چلو اس اس دتو نے ہمکے ایک اور دن دیا ہے کس ستے کی اوپر چنتن منتھن کرنے میں ہے نا دوستو ایک چنتن ہمیشہ رہنا اس جیمان میں کیا کچھ ستے کا بہت مجھے ہو رہا ہے یا جیون بہت جو ہی گزر رہا ہے نا ہمیشہ وہ ایک پیاس خود کو جان لینے کی ان سب مجری سے آگے بڑھ کے دکھ کشکلیسوں سے آگے بڑھ کے ایک پرمانند کو پرپت کرنے کی پیاس ہمیشہ جگہی رہنی چاہے دوستو ہمیشہ لگا رہتا ہوں جتنے ویچار آپ تک پہنچا پاؤں تو ہمیلتے ہیں ایسا اب چھوٹ چھوٹی بیڈیز میں ہمیشہ پریاس کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ نہ اچھا اچھا بتاتے رہیں بیڈیز میں پیاس رو مends موسیقی